فیصل آباد کا رکھ کریں گے زلکر نین تاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکر نین آپ بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں اور فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ویپاریوں اور گاہکوں میں جو بھاؤ اور تقرار کا سلسلہ جاری ہے وہ کس کا ہے جی بالکل فیصل آباد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اس سے پہلے تو فیصل آباد میں مویشی منڈیوں میں وہ وینڈو شاپنگ کا سلسلہ ہی جاری تھا لیکن اس وقت وہ باقاعدہ خرید شروع ہو چکی ہے وقت کم ہونے کے وجہ سے ہی شہریوں کو اپنے پسند کے جانوروں کی تلاش جاری ہے لیکن بھاؤ تاؤ کا سلسلہ بھی اس وقت آروج پر ہے اور فیصل آباد میں تنزو مزا کا سلسلہ بھی چل رہا ہے بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان جھکتوں کا تباطلہ بھی ہو رہا ہے اور بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں پر خاصی محنت کی ہے ان پر خرچ آیا ہے تو ان کی مو مانگی قیمت ہی وصول کریں گے لیکن دوسری جانب خریداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی قوتیں خرید کم ہے لیکن ان کو جانور جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ وزنی پسند آ رہے ہیں اس لیے وہ اپنی پسند کا جانور جو ہے وہ اپنی پسند کی قیمت پر ہی خریدنے کی زد کرتے ہیں اسی وجہ سے بیوپاریاں اور خریداروں میں بحث و تقرار اور باوتاو کا سلسلہ چل رہا ہے نیا موانا موڈل کیٹل مارکیٹ میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر خوبصورت بیل بچڑے اونٹ دمبے چھترے بکرے موجود ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور یہاں پر موجود ہیں تو جناب یہ تمام تشتورتحال ہے مختلف فیاروں سے ہمارے ریپورٹر جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں جو انتظامات ہیں موویشی منڈیوں میں وہ تو اچھے کیے گئے ہیں لیکن ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی مہنگائی کا شکوہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بھاوتاو کا سلسلہ بھی جاری ہے تو آپ سبھی ریپورٹرز کا بہت شکریہ